اقبال چیمہ قاف لیک سے نون لیک عمر اسلام آوان قاف لیک سے پی ٹی آئی رانہ قاسم نون آئے پیپلز پارٹی میں خسرو بختیار قاف لیک سے نون لیک شیری مزاری آئیں پی ٹی آئی میں باسد سلطان بخاری قاف لیک سے نون لیک مجاہد علی پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی جعفر خان لکاری آسم نظیر سبیدہ جلال صاحب زادہ محبوب سلطان خلام بی بی بھروانہ آمیر تلال گوپانک قاف لیک سے نون لیک احمد حسین دہار پیپلز پارٹی سے نون لیک رمیش کمار بھی آئے نون لیک میں 2014 جعوید حاشمی پی ٹی آئی چھوڑ گئے 2015 ریاض فتیانہ قاف لیگ سے پی ٹی آئی 2016 رانہ قاسم نون پیپلز پارٹی سے نون لیگ فواد چودری قاف لیگ سے پی ٹی آئی راجہ ریاض پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی حسین دیار نون لیگ سے پی ٹی آئی نزد پتان مسلم لیگ ہمقیال سے پی ٹی آئی فردوس عاشق وان پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میجر تاہر صادق نون لیگ سے پی ٹی آئی دو ہزار اٹھارہ میں جاوید حاشمی آئے نون لیگ میں زبیدہ جلال نون لیگ سے باہر چلی گئی فہمیدہ مرزا پیپلز پارٹی سے باہر چلی گئی عمر ایوب فخر امام تاہر اقبال چیمہ خسرو بختیار نون لیگ سے پی ٹی آئی عامر سلطان چیمہ قاف لیگ سے پی ٹی آئی باسرت سلطان بخاری نون لیگ سے پی ٹی آئی نیاز احمد جھکڑ خواجہ شیراز محمود پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی جعفر خان لغاری سنہ اللہ مستی خیل آسم نظیر نون لیگ سے پی ٹی آئی شوقت ترین پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی صاحب زادہ محمود سلطان علام بی بی بھروانہ نون لیگ سے پی ٹی آئی عامر لیاقت حسین ایم کیو ایم سے پی ٹی آئی ندیم افضل چند امتیاز صفدر پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی سردار امجد فاروق رضا نصر اللہ گھمن افضل ڈھانڈلا رانہ قاسم نون آمیر تلال گوپانگ نون لیگ سے پی ٹی آئی نصر اللہ دریشق جعوید اقبال وڑائی عبدالشکور شاد بی آئے پی ٹی آئی میں شوقت علی بھٹی کاف لیگ سے پی ٹی آئی میاں محمد شفیق نواب شیر وسیر پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی رمیش کمار نون لیگ سے پی ٹی آئی نور آلم پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی یہ تو دوہزار اٹھارہ تک کی حکومت کی کہانی ہے اب اگلی حکومت آنے سے پہلے